جی ناظرین السلام علیکم سید حاشم فران یاسر کا سب کو سلام اور حاشم انفو ٹو پوائنٹ ایٹ چینل سے ویلکم جب سے انڈیا نے کینیڈا کے شہریوں کے لیے ویزا سرویسز محتل کرنے کا اعلان کیا ہے اس وقت سے کینیڈا کے شہر وینکوور کی ایک سیاحتی کمپنی میں لگے فون کی گھنٹی مسلسل بجے جا رہی ہے رادکہ شرمہ جو سیاحتی کمپنی ایکسپلور انڈیا میں کام کرتی ہیں اور ان لوگوں کو انڈیا کی سیاحت میں معاونت کرتی ہیں انہوں نے اس پریشان کن صورتحال سے آگاہ کیا جن لوگوں نے کئی ماہ سے سفر کا ارادہ کر رکھا تھا وہ اب اس بات سے نہائید پریشان ہے کہ اس پابندی کا ان کے لیے کیا مطلب ہے رادکہ شرمہ نے مزید بتایا کہ ویزا ہاتھ میں رکھنے والے مسافروں کو پریشانی کی ضرورت نہیں تاہم جن لوگوں نے ابھی تک ویزے کی درخواست نہیں دی ان کے لیے ہمیں یقین نہیں کہ وہ اب ویزا حاصل کر پائیں گے یا نہیں جمعہ رات کو انڈیا نے اپنے عملے کو ممکنہ خدشات سے آگاہ کرتے ہوئے اعلان کیا کہ اس نے کینیڈین شہریوں کے لیے ویزا پروسیسنگ کے عمل کو معتل کر دیا ہے انڈیا نے یہ اقدام کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈوں کے اس الزام کے بات کیا ہے کہ کینیڈا کی سرزمین پر ایک سکھ علیت کی پسند کے قطعے کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہو سکتا ہے تاہم انڈیا نے اس الزام کو بے بنیاد قرار دیا ہے ناظرین یہ میں بات بتاتا چلوں آپ کو کہ انڈیا پر جب بھی سیاست کے دور میں کوئی نہ کوئی پریشانی آتی ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا اقدام یا قدم ضرور اٹھاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں جو دوسرے ملکوں کے ساتھ وہ خراب ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات انتہائی بگڑ بھی جاتے ہیں سیاحت کے شعبے کے عداد و شمار کے مطابق انڈیا آنے والے غیر ملکی سیاہوں کی سر فیرست پانچ ممالک میں کینیڈا بھی شامل ہے جہاں دوزار اکیس میں اسی ہزار سے زائد افراد جنہیں ہم سیاہ بھی کہتے ہیں وہ انڈیا کا رکھ کرتے ہیں